سلام علیکم ویئرز کیسے ہیں آپ لوگ انشاءاللہ تعالی بلکل خائیے سے ہوں گے ویئرز آج ہمیں ایک اور نئی ڈش بنا رہے ہیں اس کے لئے جلدی سے انگیرین ڈوٹ کر لیتے ہیں تو اس میں ہیں دو کلو میں نے مرغی لیا ہے ایک کلو آلو لیا ہے اتنی ہری پیاز لیا ہے اتنی کالی مرچ لیا ہے اتنا لائسن ادھرک لیا ہے اور یہ دیکھئے اوائل ڈالوں گی جتنا مجھے چاہیے اور اس میں سے میں جتنا مجھے چاہیے اتنا سویا ساوس ڈالوں گی وہ میں ڈائٹ ٹائم آپ کو دکھاؤں گی کہ کتنا چاہیے تو جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں پکانا کی ویئرز کتنا اوائل ڈالوں گی میں وہ آپ دیکھئے گا تھوڑا سا اوائل میں اس میں زیادہ ڈالوں گی کیونکہ یہ ڈرائے ڈرائے ہوگا اس میں روٹی سے ہم نے چھانا ہے تو تھوڑا سا اوائل ڈال دوں گی تک کہ روٹی سکھا سکے اس کو ہم اوائل ڈال دیا اب کس میں میں ڈال دوں گی یہ جنجر گارلک اس کو ہرکا سا میں روز کرنے گی اور یہ اتنا سا زیرا ہے یہ میں نے آپ کو نہیں دکھایا کیومن سیوٹ سے ہی ڈال دیا میں نے دیکھے اور اب میں اس کو ہرکا سا روز کرتی ہوں اس کے بعد پھر ڈالوں گی اس میں میں چکن ٹھیک ہے یہ بس لیجے اتنا ہی بس کرنا چاہاں بہت زیادہ میں اس کو گولڈن نہیں کروں گی اور اب میں اس میں یہ ڈال دوں گی یہ آلو اور مرغی چکن پوٹیٹو اور میں نے آپ کو سالٹ بھی نہیں دکھایا جو اس میں مجھے ضروری ڈالنا ہے میں نے انگیریئنٹ ہے وہ بھی میں آپ کو دکھانا بھول گئی تو ابھی سالٹ بھی میں اس میں ڈال دیتی ہوں آپ کے سامنے دیکھیں یہ دیکھیں کتنا ڈالوں گی واان ٹو این ہاف 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 ٹو میں ڈال دیتی ہے اس میں سالٹ ٹھائی چمچ نمک اور نمک آپ کم زیادہ بلکل کر سکتے ہیں اگر آپ کو لگے یہ زیادہ ہے تو آپ اس سے کم نمک ڈال سکتے ہیں اور اگر آپ کو لگے کم ہے تو آپ اس کی پوائنٹیٹی بڑھا سکتے ہیں اب میں اس کو بھونوں گی اور ساتھ ساتھ ڈال دوں گی یہ کالی مرچ یہ دیکھیں کتنی بلیک ویپر میں نے ڈالی کیونکہ اس میں میں دوسری کوئی بھی مرچ نہیں ڈالوں گی بس یہی والی مرچ ڈالنی ہے اس نے میں نے تھوڑی زیادہ ڈالی ہے اور اب میں اس کو اچھی طرح سے اس کا جو مویسچر ہے اس کو ڈرائے کر لوں گی دیکھیں اگر آپ کو چکن کا یا گوش کا کسی بھی چیز کا جو ایک مویسچر ہوتا ہے اس کے اندر جو پانی ہوتا ہے اس کو ڈرائے کرنا ہے تو سب سے پہلے اس میں نمک ڈال کر پھر اس کو ڈرائے کیا کیجئے گا ورنہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جو نمک جب ہم بعد میں ڈالتے ہیں تو پھر دوبارہ سے اس کا سارا مویسچر واپس آ جاتا ہے اور پھر جو ہمیں اگر ڈرائے کوئی چیز چاہیے تو وہ نہیں ہو سکتی ہے تو اس لیے جب آپ اس کو بھوننے لگے ہیں تو پہلے اس میں آپ نمک ڈال دیجئے تاکہ اس کا سارا مویسچر واپس آ جائے جس طرح میں نے ابھی ڈال ہے اب میں اس میں کیا کروں گی اب میں اس میں ڈالوں گی سویا سوس دیکھئے ہوئے کتنا میں سویا سوس ڈال نہیں ہوں ایک ہی اتنی بڑی پیالی ہے یہ میں اس میں بھر کر ڈال دیا میں نے اور اب میں اس کو کر دوں گی فلیم لو تاکہ چکین اور آلو جو ہیں وہ اب یہ والا جو میں نے اس میں ڈالا ہے اس میں ہی گل جائیں سارا جو بھی ان کو گلنا ہے اور ہم نے اس میں کچھ نہیں ڈالنا بس یہی چیزیں ڈالنی ہے آخر میں میں ڈالوں گی ہری پیاس اس کو میں نے پکانا نہیں ہے بس ایسی ڈال کر اس طرح چھوڑ دوں گی بس اب میں اس کو لٹھلوز کر دوں گی دیکھئے میں نے لو کر دی ہے اس کی فلیم پکنی بس اس نے ہی میں نے میڈیم کرنی ہے تاکہ یہ گل جائے یہ چکین اور آلو ہی گل جائیں دیکھئے کیسی اچھی خوشبو آنا شروع ہو گئی ہے اس میں اور شکل بھی اس کی ہو گئی ہے چینج اور آلو گل گئے ہیں بلکل اچھے سے یہ دیکھئے اور ابھی میں اس کو اسی سلو فلیم پر پکاتی رہوں گی ٹوڑے دیر اور جب اس کا وائل سپریٹ ہو جائے گا بس یہ ہو جائے گی تیار آلو تو گل گئے ہیں لیکن چکین بھی تو اور گلنا چاہیے تو اس لیے فلیم ہم نے اتنی ہی رکھنی ہے جتنی ابھی ہے اس کو کم زیادہ نہیں کرنا ابھی دوبارہ سے اس کو ہم کر دیتے ہیں لٹھلوز یہ دیکھئے میں اس ہو گیا ہے یہ تیار اب میں اس کو کروں گی یہ دیکھتی ہوں کہ چکین کتنی گل گئی ہے چکین میرے خیال میں تو گل گئی بس کلاس ہاں بلکل گل گئی ہے چکین بھی یہ دیکھئے بس چکین فوراں گل جاتی ہے اور اس کو میں اور اگر زیادہ دے رکھوں گی تو کیا ہوگا کہ یہ ہو جائے گی بہت زیادہ لیچے سے لگ جائے گی اب میں کیا کر رہی ہوں دیکھئے اور فلیم لو کر دیتی ہوں بلکل سلو سلو یہ دیکھئے اتنی سلو میں نے فلیم کر دی ہے اور اس کو میں چھوڑ دوں گی اب آل موز ٹوئنٹی میٹس کے لیے بس اور یہ ڈن یہ دیکھئے میں نے بند کر دی ہے ٹوئنٹی میٹس بعد اس کو دوبارہ کھولوں گی ٹوئنٹی میٹس اب میں آف کر دیتی ہوں یہ فلیم آف کر دی اب اس کو میں دیکھتی ہوں یہ دیکھئے کتنا زبدس پائل اوپر آگیا ہے سارا پانی اس کا خوش ہو گیا یہ دیکھئے پانی ہمیں بلکل نہیں چاہیے تھا ہمیں صرف اس میں جو آئل ہے وہ ہی چاہیے تھا تو یہ دیکھئے اب ہم اس کو کر دیں گے ڈی شاوٹ ڈی شاوٹ کرنے سے پہلے میں اس میں ڈالوں گی یہ گرین آنین یہ دیکھئے یہ میں اس میں ڈال کر مچھل کا سا چلا دوں گی اور یہ اس کو ڈالنے سے اس میں بہت ہی زبدس پسیب کا فلیور آ جاتا ہے یہ دیکھئے بس یہ نکالنے سے پہلے میں یہ گرین آنین ڈالوں گی پہلے سے بہت کل نہیں ڈالوں گی یہ دیکھئے اب میں اس کو کر دیتی ہوں یہ دیکھئے ہمیں ایسا چاہیے یہ دیکھئے میں نے بلکل ڈرائے کر لیا ہے یہ اس میں کوئی پانی نہیں ہے صرف وائل اور وہ جو ہم نے مسالہ ڈالا تھا مسالے میں ہم نے کیا ڈالا تھا صرف کالی مریج ڈالی ہے اور نمک اور ہم نے اس میں ڈالا ہے سویا سوس بس اور لسن ادرک اس کے علاوہ کچھ نہیں ڈالا یہ ہو گیا ہے تیار اور یہ دیکھئے میں نے کر لیا ہے ڈیش آؤٹ اور اس کو ہم ایسا نکالیں گے اور اس کو ہم کھائیں گے ڈینر رول کے ساتھ یہ جو آئل ہوتا ہے یہ ہی اس میں بہت مزیدار لگتا ہے جب ہم کھاتے ہیں اس کو تو آپ اسی طرح بنائیے گا بہت ہی زیادہ مزیدار لگ رہا ہے خوشو اس کی بہت قدس آ رہی ہے یہ تیار ہو گئی ہے چکن ویڈ بلیک پیپر اور سویا سوس تو دیکھئے کتنی خوبصورت اور مزیدار چکن تیار ہوئے پلیز بنائیے کھلائیے بہت ساری داد پائیے اپنا خیل لکھئے گھر والوں کا اپنے پیرنس کا خاص خیل لکھئے غریب مستیخین کو کبھی نہیں بلائیے یہ بات اپنے بچوں کو پلیز ضرور چکھائیے اللہ حافظ موسیقی